ریسکیو ایمرجنسی اکیڈمی میں میڈیکل ٹیکنیشنز کی گریجویشن تقریب سجائے گئی پاس آؤٹ ہونے والے سات سو ریسکیوئرز نے پریڈ میں حصہ لیا تقریب کی مہمان خصوصی ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا تھا کہ جو کام ریسکیوئرز کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی نہیں کر سکتے ریسکیو کے سروس سٹرکچر کو جلد بہتر بنا دیا جائے گا اس موقع پر ڈی جی ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو ڈاکٹر زوان نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو سروس اب تک 65 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر چکی ہے ریسکیوئرز کو چند مسال کا سامنا ہے امید ہے وہ بھی جلد حل ہو جائیں گے ان ریسکیوئرز کی چھوٹی چھوٹی کچھ پرابلمز ہیں جس طرح ان کا سروس کا جو ہمارا پرموشن تھا سروس ریگولیشنز وہ کاؤنسل میٹنگ ہو نہیں ہے تاکہ وہ اپروو ہو جائیں تو ہم ریگولر بیسس پر اپنے لوگوں کو پروموٹ کر سکیں یہ چیزیں اگر ساتھ ساتھ ہو جائیں تو یہ ریسکیوئرز آج جہاں پر 65 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے چاہے دن ہو چاہے رات آندھی ہو چاہے طوفان زنزلہ ہو چاہے آگ یہ لوگوں نے ایک ایگزیمپل سیٹ کی ہے پاس آؤٹ ہونے والے مرد و خواتین ریسکیو اہلکاروں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا بہت ہم جو پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے یہ ایک بڑا ہمارے لئے عزاز ہے کہ ہم باہر لوگوں کے لئے نکلیں گے اور ان کی خدمت کریں گے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ڈپلوما ملے اور اب کمیونٹی میں جا کے ہم لوگوں کو ہیلس کیر سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں آج عام لڑکیوں کے جیسی نہیں ہوں ہمیں ایسی تربیت دی گئی ہے جس سے نہ صرف ہم اپنی بلکہ پورے معاشرے کی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں تقریب کے اختتام پر پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیوئرز میں انعامات اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئی کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ ہرسلان ہے در لاہور نیوز